وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ اور بے شک پتر میں سے بھی کبھی بہ پڑتی ہے نہریں سوال اللہ ایک پتر وہ ٹوٹتا ہے اور اس کے درمیان میں سے پانی پھوٹتا ہے اور اس سے نہر کسی کیفیت ہو جا دیئے یہ جو طبقات العرب کے ماہرین ہیں نا تو جب زمین کے نیچے پتر آ جائے تو یہ مبارک بات لیتے ہیں کہ مبارک مبارک شیرین پانی آنے والا اور جب ریت اور مٹی آتی ہے تو یہ رونے لگتے ہیں کہ ساہر محنت برباد ہو گئی کڑوہ پانی کھارا جس جگہ ہے جیسے نیچے جائیں گے تو مٹی اور ریت نکلیں یہ علامت ہے کہ پانی نہیں اور جس جگہ میٹا اور شیرین پانی نکلتا ہے تو دس پندرہ بیس فٹ نیچے جانے کے بعد بڑے بڑے پتھر آتے ان میں ایک پتھر ایسا ہوتا ہے تو اس کو توڑتے ہی چشمہ شروع ہو جاتا ہے یہاں اس کونے کے اندر چودہ فٹ کے بعد پتھر آئے اور ان پتھروں سے پانی پھوٹ آئے یہ علاہ در بات ہے کہ یہ دارے والوں کو قدر و احترام پانی کا نہیں ہے اس جیدے خیال نہیں رکھتے وقتاں فوقتاں اس کی صفائی سترائی و نشیرین بہترین لذیذ بانی ہے مائے زمزم حجرِ اسوات کے بالکل نیچے کونہ ہیں ایک چشمہ حجرِ اسوات کے نیچے سے پھوٹا ہے اور ایک چشمہ جبلیہ کی قبیس کی طرف سے آئے ہیں اور دونوں پتھر ٹوٹے ہیں رس سے نکلا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِي لَمَائِ تَفَجَّرُ مِنْ اُولَنْهَارِ اور بے شک پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ بے پڑتی ہے اس سے نہریں سبحان اللہ وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے لما کچھ ایسے ہیں یا شاقہ کو کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں فَلَقُرْجُمِنْ حُلْمَا پس نکلتا ہے اس سے سرے پانی بعض علماء کا فیض ایسا ہے جیسے کن نہر الجاری جیسے نہر ہے جو چل رہی ہے بعض ایسے ہیں جس طرح پانی ہے جس کو لوگ پی سکتے ہیں پانی کے لیے آپ کو آنا پڑے گا اور نہر ملکوں سے گزر تھی اس لیے بعض پورے ملک میں مشہور ہیں بعض پوری دنیا میں مشہور ہیں بعض اپنے علاقے میں ہیں بعض اپنے محلے میں ہیں اللہ کی تقسیم ہے اِنَّ بَعْضَ الْأَنْبِيَاءِ يَكُونُونَا قَلُّ عَمَلًا بعض کے غمبروں کے بھی امتی کم ہوتے تھے اس سے جسی سے نعراج نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کی شان ہے بعض افراد نہائی سخت ہوتے ہیں لیکن اللہ ان سے دین کا کام لے لیتا ہے یا ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ چلے گرد اس زمانے میں میں اکیلہ ہوتا تھا ابتدائی زمانہ تمہارے سے جائے تو اس نے زہر کی نماز پڑھی اور مجھے کہا کہ آج ہمارے گھر بڑی چٹ پٹھی ڈال بنی ہے اور ساتھ لے چلتا ہوں میرے ساتھ کھانا کا ہے میرے ساتھ بہت اچھا میں تکلق ساتھی تھا اور کہا کہ مدرسے کے توڑا سا آتیا ہے کاؤن ہے وہ بھی پیشن ہوتا ہوں ہم جب وہاں پہنچ گئے اس نے بہت گھنٹیاں بجائی سامنے چوکیدار بیٹھا ہوا تھا وہ دیکھا کر کھول لی رہا تھا تو یہ اترا اور خود ہی گیٹ کھولا اور پھر گاڑی اندر لے گیا ہے میں نے اس چوکیدار سے پوچھے کہ کہاں کام کرتے ہیں کہاں اس سیٹ کے پاس میں نے کہا تو گیٹ نہیں کھولا تھا نہیں ہماری تنخام ہے تین سال ہو گئے سو روپے زیادہ نہیں کرتا ہم نے کام چھوڑ لی تھا وہ اندر گاڑی واری کڑی کر کے جگہ سے ہی کر رہا تھا میں نے اس دوران اس کو کہا کہ بڑا نیک آدمی ہے ہمارا دوست ہے آپ اس کو تنگ نگتا رہے کر لیے وہ ہم کو تنگ دردائی ہے ہم اس کے دروازے پر بیٹھتا ہے اور ہم کو پیسہ نہیں دیتا ہے کم دیتا ہے تو میں نے اس کو ایک سال کی تنخواہ اس کے حساب سے بارہ سو روپے نکال دی میں نے کہا یہ لے لو اور سیڈ صاحب سے مطالبہ نہ کرنا اور جب تنخواہ بڑھانی ہو تو بل میرے پاس آنا اور اب جو سیڈ صاحب آیا ہے اس نے کہا سیڈ سلام علیکم خوش ہو گئے سیڈ مجھے کہتا ہے یہ نا عجیب دم ہے آپ یہ دو تین دن سے نا عرار یہ بیٹھا ہوئے کہ اپنے پولتا ہے انہیں بند کرتا ہے اس کا مطالبہ ہے میرے تنخواہ بڑھاؤ اور اب یہ آپ کو دیکھا وہ دیکھتے ہی سلام علیکم شروع کر دیا میں نے کہا یہ خدمت کرے گا ان کے در جا کے کھانہ والا کائے جب مجھے واپس چھوڑنے آئے بڑی خطیر رقم پیش کی ادارے کے لیے وہ صورت جو ادارے کو چاہیئے تھی تو میں نے دل میں سوچا کہ ربی کریم دینی ادارے کے لیے یہ کتنا نرم ہے اور ویسے اپنے نظام میں کتنا سخت ہے پتھر ہے پتھر آپ پتھروں سے بھی پانچنی کا اکھرہ ہے وَإِنَّ مِنَا الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرَ مِنْهُ الْعَالِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا تو یہ بڑے بڑے لینڈاڑ کارخانتار انچے انچے رکوم کے مالک جہدادوں کے عموماً ان کے ملازمین ناراض رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی خیال نہیں کرتے ہے ارطان کیوں پہ حالانکہ اقل یہ کہتی ہے کہ دروازے پر کوئی کتا بھی کسی کا بیٹھا ہو تو آدمی اس کو ہڈنی ڈالتا ہے اس کے کھانے کا پوچھتا ہے وہ اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے ہمارے دروازے پر چھو گزارہ کرتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتروں میں سے لما کچھ ایسے ہیں يَحْبِتُ مِنْ خَشِعَتِ اللَّهِ کہ وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف کے مارے بعض ایسے ہیں کہ وہ خود ہی نرم ہو جاتے ہیں اور خود ہی حق قبول کر لیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن میں سے اوروں کو خیر پہنچ دیئے اور بعض ایسے ہیں جن میں سے خیر و رشد فائدہ رسانی کے جہرے جاری ہوتی ہے آئے بنی اسرائیل تم نے اتنا بڑا موجزہ دیکھا اور حق کو کسی درجے میں قبول نہیں کیا وَمَلْ لَوْ بِغَافِلِنَا مَا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ خبر ان کاموں سے جو تم عمل کرتے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت اور حق کے قبولیت میں ان کی خسالت قلبی بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے خیر کی کیا توقع ہے جنہوں نے اتنے بڑے موجزات دیکھ کر کے حق کو قبول نہیں کیا اَفَتَتْمَعُونَ اَيُوْ مِنُ لَكُمْ آیا تم تمہ کرتے ہوں کہ یہ ایمان لے آئیں گے تمہارے سامنے یہ باور کر لیں گے تم پر وَقَدْ قَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور یقیناً تھا اے گروہ انی میں سے يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهُ جو سُنتا تھا خدا کا کلام ثُمَ يُحَرِّفُونَهُ پھر اس کو تبدیل کرتے تھے مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا بَعْدِ اس کے سمجھنے کے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے تھے کہ تحریف بڑا جرم ہے خود ان کے آبا و اجداد میں ایسے لوگ ہیں اور خود یہ اس کے مرتقب ہے کہ جیسا آسمانی کتاب کو وحی خداون بھی سمجھتے ہیں اس کی باتیں سمجھنے کے باوجود بھی تبدیل کر لیتے ہیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ ظاہر ہے یہی لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں آتا ہے قُلْ لَا عَلَمُ الْغَيْبَةِ آپ فرمائیے کہ میں غیب نہیں جاتا پھر بھی کہتے ہیں سارے نبی اور ولی قیمدار قُلْ لَا عَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْءَ وَلَا دَوْمَا آپ فرمائیے میں اپنے لیے نفع ضرر کا مالک نہیں ہوں پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ سارے کائنات کا نظام چلاتے ہیں ماذا اللہ یہ تحریف فی الوحی ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ جس کے یہ ان کے علماء مرتقب ہیں وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوْ اور جس وقت یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمِ الْعَابَاد اور جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں باز ان کے باز کے ساتھ انہی کے لوگ آپس میں جب ملتے ہیں خلائے خلومانا ترہائی میں جانا جیسے جلائے جلو بھیڑ میں آنا قَالُوا کہتے ہیں اَتُحَدِّسُونَهُمْ کیا تم بتاتے ہو مسلمانوں کو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وہ علوم جو کھول دی اللہ نے تم پر ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تورید زبور انجیل میں جو اسلام کی حقانیت کی نشانیاں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعود ہی مبارکہ ہے وہ مسلمانوں کو کیوں اطلاع دیتے ہو لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهِيندَ رَبِّكُمْ کل جھڑ لیں گے تمہارے ساتھ اس بارے میں تمہارے رب کے حضور اَفَلَا تَعْقِلُونَ آیَتُمَ قَلْ لَيْرَتْتَ بَنی اسرائیل کے بعض لوگ مسلمانوں سے کبھی کبھی کہہ دیتے تھے کہ تمہارے نبی کی یہ آداء آسمانی کتاب میں موجود ہے علماء نے لکھا ہے کہ خلفاء راشدین تک کی نشانیاں تورید میں پائی گئی ہیں لیکن ایک دوسرے کو سختی سے منع کرتے تھے کہ اس بات کا مسلمانوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا ورنہ قیامت کے دن تمہارے خلاف دلیل پکڑیں گے کہ خود انہوں نے ہم کو کہا تاکہ نبی برحق ہے اور پھر بھی یہ مانتے نہیں تھے